الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہمہ صلی علی محمد وعلا آلہ امت ہر قسم کی حمد و صنع اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لئے لاکھوں کروڑوں عربوں کربوں برود و سلام آقا نامدار تاجدار ارز و سماد مرشد کائنات سید کائنات سید الولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان وارث کون و مکان تاجدار اربو اجم پیار آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لئے آپ کے اہل بیت اتحار علیہ السلام کے لئے اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی لا تداد انگنت رحمتِ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سما آمین آج ایک کائنات کا وہ عظیم ترین وظیفہ اور عظیم ترین عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کی بدولت آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی نعمتوں سے سر فراز فرما دے گا اس عمل کی بدولت تمام مایوسیاں ختم ہو جائیں گی اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناؤمیدیاں ان کو جڑ سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا آج کا روحانی درس بہت اہم ہے اور اس درس میں تشریف لانے والے تمام معزز خواتین و حضرات ناظرین اکرام سامین اکرامی اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ عمل جو ہے بہت صورت ہے بڑا تین بہدف ہے اور یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے یہ عمل وہ ہے جو قبول ہی قبول ہے ایتھینٹک ہے پاورفل ہے کسی چیز پر یقین ہوتا ہے میرا اس پر بہت یقین ہے اور یہ یقین فرش زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک اتنا کامل یقین ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی زیادہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ میرا یقین والا یہ عمل ہے اس عمل کو آپ بھی کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت اس سے فائدہ اٹھائے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا ہے اب آپ بھی فیض پا لیں اس فیض سے محروم نہ رہے کیونکہ محروم وہ ہی رہے گا جس کی قسمت کے طالب بند ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے اپنے نصیبوں کا بند طالب کھل دوں جو چاہتا ہے مقدروں کے بند طالب کھل جائیں تقدیر کے بند طالب کھل جائیں قسمت کے بند طالب کھل جائیں تو پھر اس عمل کو توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور اس عمل کی آپ سب کو اجازت ہے یہ عمل کریں بھی آپ بھی کریں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اپنے آل اولاد کو اپنے رشتہ داروں کو دوستہ باب کو اور جہاں جہاں تک آپ کا تعلق واسطہ اور رابطہ ہے آپ ان ان جگہوں پر اس عمل کو پہنچائیں کیونکہ یہ عمل پہنچائیں گے تو پہنچانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا ثواب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے اس نیکی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس بھلائی کی کوئی انتہا نہیں ہے ہر چیز کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے انتہا اس کی انتہا کوئی نہیں ہے اتنے زیادہ اس کے فیوز و برکات پھر آپ زندگی میں جو یہ عمل کرنے والا ہے یہ عمل کرتا ہے تو زندگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ بدنصیب رہ جائے بدقسمت رہ جائے اس کی تقدیر بری ہو جائے اس کے نصیب بری ہو جائے اس کے تالے لگے رہ جائے تالے توڑ دینے والا کرچیاں کر دینے والا پاش پاش کر دینے والا یہ عمل اتنے کمال کا اتنا عظیم و شان عمل ہے اس عمل کو کرنے والے کبھی مایوس نہیں دیں حافظ نائم الدین صاحب اس عمل کو کرنے والے یہ عمل آپ کو پتا ہے کتنا طاقت انتہا کا طاقت آپ ایک بار میرے ساتھ درود و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ و صحابی یا حبیب اللہ درود و سلام پڑھا کریں کیوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ایسے ہے جیسے آبِ حیات پی لیا آبِ حیات جیسے پی لیا ہو اور آبِ حیات پر سینکروں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کربوں آبِ حیات اس پر نسار ہو جائیں اس پر قربان ہو جائیں کیونکہ اگر کسی کو آبِ حیات جہانِ رنگ و بو میں نصیب ہو بھی جائے اول تو وہ کسی کے نصیب میں ہے نہیں کوئی پی نہیں سکتا آبِ حیات لیکن اگر کسی کو نصیب ہو بھی جائے تو انسان اسے پی کر کیا کرے گا پانچ سو سال زندہ رہ لے گا ہزار سال زندہ رہ لے گا کتنا زندہ رہ لے گا بلکہ کسی درویش نے تو کمالی کر دی فرمایا جے لکھ سال رمِ وچ دنیا تے آخر خاک سمانہ جے لکھ سال رمِ وچ دنیا تے پھر بھی آخر خاک سمانہ اس خاک کے اندر پھر بھی چلے جانا ہے قبر پھر بھی بندنی بندنی ہے موت پھر بھی آنی آنی ہے قلو نفسم ذائقتل موت جیلو جتنا چاہتے ہو جیلو جتنا چاہتے ہو جیلو جتنا چاہتے ہو جیلو پھر کیا ہے پھر بھی موت پھر کیا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا دو دن کا دو دن کا یہ سفر ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میری بہنوں میری بیٹیوں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اگر قیامت تک بھی انسان کو زندگی بل جائے قیامت تک بھی روز معاشر تک بھی انسان زندہ رہ لے تو بھی یہ زندگی پریشانیوں فریبوں دکھوں غموں الجنوں سے بھری رہے گی اور یہ اسی طرح ہے جیسے پانی میں بل بلا یہ زندگی ختم ہو جائے گی اس زندگی کی شام ہو جائے گی کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا جس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا اب دستارہ چھڑ دے کھیڑا لمی چھوڑ کہانی ترگ نبی پیغمبر اتھو من تقدیر ربانی جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا جن کی خاطر جہان رنگ و بو کو سجایا گیا وہ پیغمبر دو جہان محبوب دو جہان جو اللہ کے محبوب ٹھہرے وہ محبوب بھی اس دنیا احسانی سے وصال فرما گئے اللہ اکبر یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے لوگ پائے جاتے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے اولیاء اللہ کا انکار کرنے والے علماء حق کا انکار کرنے والے دروشوں کا فقراء کا انکار کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے جان نسار صحابہ اکرام علیہ مردوان کا انکار کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی کرتا ہے نہ کوئی مشلق کرتا ہے نہ کوئی بے دین کرتا ہے نہ کوئی بدعقیدہ کرتا ہے نہ کوئی گستاق اور بے عدد کرتا ہے موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ بھاگ لیں آپ کے میں نے روزے نہیں رکھنے میں نے کلمہ نہیں پڑھنا میں نے زکاعت نہیں میں نے یہ نہیں کرنا آپ ان چیزوں کا انکار کر کے بھاگ سکتے رائے فرار اتیار کر سکتے ایمان سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اپنے مزاہ بدل لیتے ہیں ایک زکاعت دینے کی خاطر جب زکاعت کا مہینہ آتا ہے زکاعت دینے کی خاطر ون سون رنگ برنگ وہ پینٹرے تبدیل کرتے ہیں کہ زکاعت نہ دینی پڑے صدقہ و خیرات نہ کرنا پڑے قرآن مجید نہ پڑنا پڑے نماز نہ پڑنی پیس سہے طرح کے بہانے تراج اے کتنے لوگوں کو آپ دیکھ لیں وہ کہیں گے ان کو کہیں نماز پڑھ لیں وہ کہتے جی کپڑے ٹھیک نہیں نماز پڑھ لیں طبیعہ ٹھیک نہیں داڑی رکھ لیں اوہ جی بس دعا کریں دعا کریں بھئی داڑی تیرے چہرے پر ہے ایک چلی ہے کیوں نہیں رکھتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 سنت مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 مبارکہ ہے تمام پیغمبروں کی تمام رسول تمام نبیوں کی سنت مبارکہ ہے تمام نیک لوگوں کی سنت ہے لیکن کہیں گے دعا کریں بس بھئی دعا کیا کریں داری ہے لیکن راہ فرار افتیار کرتے ہیں لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس سے راہ فرار ممکن نہیں ہے ہر جان موت کا ذیکہ چکھنا ہے ہر جان موت کا ذیکہ چکھنا ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی گداغر ہے چاہے کوئی فقیر ہے چاہے کوئی اچھا ہے برا ہے نیک ہے بد ہے نمازی ہے بے نمازی ہے کوئی بھی ہے ہر ایک نے موت کا ذیکہ چکھنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے ہر مقت تک تیار رہیں ہم موت کے لیے تیار رہیں جس چیز سے فرار ممکن نہیں ہے اس کے لیے ہماری تیاری کتنی ہے ہم نے کبھی اپنا محاسمہ نہیں کیا محاسمہ کی ضرورت ہے ہم روزانہ اپنا محاسمہ کریں کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں کیا معلوم کب موت آجائے اور زندگی کا باب ختم ہو جائے اور یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے کوئی پتہ زندگی کا اللہ اس زندگی میں گدلہ پن ہے اس زندگی میں دھوکہ ہے اس زندگی میں فراڈ ہے اس زندگی میں مکر ہے اس زندگی میں بیچینی ہے اس زندگی میں دکھ ہے اس زندگی میں غم ہے اس زندگی میں ہیرانگی 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 ہے ہر موڑ پر ایک نہیں پریشانی ہے ہر موڑ پر ایک نہیں پریشانی ہے کسی نے پہلوان سے پوچھا زندگی کیا ہے تو اس نے کہا زندگی ایک کھیل ہے زندگی ایک کھیل ہے کسی اللہ والے سے پوچھا زندگی کیا ہے انہوں نے فرمایا جی زندگی مارس کے الہی کے جام پینے میں ہے اللہ کو راضی کرنے میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے میں ہے یعنی کہ جس طرح کے لوگوں کو ملیں گے وہ زندگی کا معاملہ اسی طرح کا بتائیں گے کھلاری سے پوچھے تو وہ کہے گا زندگی کھیل ہے پہلوان سے پوچھے وہ کہے گا زندگی طاقت ہے طاقت طاقت ہے تو زندگی ہے طاقت ہے پاور ہے تو زندگی ہے سیاست دام سے پوچھ لیں وہ کہے گا زندگی ایک سیاست ہے کسی سے پوچھ لیں کسی نے گجر سے پوچھ لیا زندگی کیا ہے انہوں نے کہہ دی زندگی کی ہے کہ کٹا کھولو تجھا کھولو ایک بنو دجا کھول جاتا ہے تیو صاحب گجر کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے بھئی گجر صاحب تو گجر صاحب کہتا ہے جی زندگی کی بس یہ ایک کٹا کھولو ایک کٹا بنو دجا کھول جاتا ہے قدم قدم پر مطلب یہ ہے اس کے کہنے کا بھی مطلب یہی ہے لیکن اس نے اپنے انداز میں بات یعنی ہر کوئی ایک نئے انداز یہ زندگی حیرانگی 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 ہر موڑ پر ایک نئی پریشانی لیکن یاد رکھے انسان انسان اے انسان اے ابن آدم وہ جو موت کے بعد والی عبدی زندگانی ہے نا جو عبدی زندگانی ملنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے وہی تیری اصل کہانی ہے وہی تمہاری اصل کہانی ہے وہ جو ملنی ہے نا عبدی زندگانی وہی اصل کہانی ہے اور یہ جند جانی ہی جانی ہے کیوں 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 کہ یہ زندگی فانی ہے یہ دنیا ایک افسانی ہے یہاں زندگی انہیں چار دن کی عمرِ دراز مانگ کے لائے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ چار دن کی مہمانی ہے یہ زندگانی چار دن کی مہمانی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میں یہاں پر آپ کو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پیارے رسول نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت کے ساتھ یاد دیا موت کو کسرت سے اب ہم کتنا موت کو سنتے ہیں کتنا موت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں ہمیں لذتوں میں پڑے ہوئے شہنائیوں میں پڑے ہوئے گیت باجوں میں پڑے ہوئے جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے کیا بات ہے پیر صاحب حضرت شیخ فرید الدین اپتار ہم کنا رہے ہیں بہت بڑی عظیم ہستی گزرے ہیں تذکرات الالیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت اور بڑی معروف کتاب بہت شاندار کتاب اہلِ ایمان اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں امتِ مسلمہ آج تک اس کتاب سے فیض پاری ہے مسلمان فیض پارے ہیں مسلمان ایمان والے اس کتاب کے جو مصنف ہیں حضرت شیخ فرید الدین اپتار رحمت اللہ علیہ آپ ابھی اس وقت آپ کا ایک دواخانہ تھا پنسار تھا جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھی آپ اپنی دکان سجا رہے تھے اور اپنے کام میں مصروف تھے تو ایک اللہ کا درویش آیا اس نے ایک بار بلایا دو بار بلایا تین بار بلایا بار بار بلایا تو آپ بولے نہیں تو وہ جلال میں آگے اور کہنے لگے او بھئی تو میری بات کے جواب کیوں نہیں دیتا تمہیں موت یاد نہیں ہے مرنا نہیں کیسے مروگے تو شیخ فرید الدین اپتار آگے سے جوابا کہتے ہیں کہ آپ کیسے مروگے آپ اپنی جان اللہ کو کیسے دوگے تو وہ درویشوں تھے انہوں نے اپنی کندے سے چادر اتاری اور بچھائی اور لیٹ گئے روح کفیم سنی سے پرواز کر شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے دل پر بڑا حصر فوراں اپنی دکان جو تھی لوگوں کو کہا لوگوں لے جو میں نے سب کچھ راہ خدا میں لکھا قربان کر گئے سب کچھ لے اس دکان میں مجھے موت کو موت سے غافل کر رکھا تھا موت وہ چیز ہے جس سے چھتکارہ جس سے نجات ممکن نہیں ہے فرار ممکن نہیں ہے بندہ موت سے بھاگ نہیں سکتا دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جاؤ کوکی میں چلے جاؤ بنگلے میں چلے جاؤ بیسمنٹ میں چلے جاؤ شیشے کا گھر بنا لو لوہے کا گھر بنا لو پتھروں کا گھر بنا لو پھر بھی مرنا ہے مر جانا ہے مر جانا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت کر لے جو کرنا ہے آخر دنیا کے اے مسافر مندل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تیو دو دن کا یہ سفر تو محترم ناظرین اکرام اور سامین اکرامی آج کا جو درس ہے یہ دنیا جہاں کی نیمتوں کو پا لینے والا عمل ہے یہ عمل جو میں بتانے رہا ہوں دنیا جہاں کی نیمتیں حاصل کرنا ساری پریشانی یہ عمل کرو تو باہر رکھو سرحانے اور اکسار کے نیچے ہاتھ رکھو سو جو اللہ کو یاد مطلب یہ ہے اے عمل کر کے پھر فکران چو باہر انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے اور یہ زندگی جس کے پیچھے انسان بھاگ رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ موت کو یاد کیا کرو یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے اسے کسرت سے یاد کرو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے لذتوں کو مٹانے والی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عارضی زندگی کو عبدی زندگی نہ سمجھیں عبدی زندگی نہ سمجھیں ہم عبدی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں اور یہ جو عارضی زندگی اس کو سجانے کے لئے دن رات لگے ہوئے ہیں دن رات حافظ عبد الرحمن جامی صاحب دن رات صرف یہی باز جو بزاروں میں چلے جائیں پلازوں میں چلے جائیں شاپنگ سنٹروں میں چلے جائیں پبلک مقامات پر چلے جائیں آپ کو کسی میدان میں چلے جائیں کیا ہے دنیا 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 نہ کر بندیا میری میری اونیں ایک دن خات بھی تیری اللہ یہ عارضی زندگی ہے اس کے لئے اتنا احتمام اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندگی ہے عبدی زندگانی ہے اس کے لئے فکر ہی کوئی نہیں اللہ یہ عبدی زندگی آپ کو اس وقت نصیب ہوگی جب فانی زندگی کا اختتام ہو جائے گا فانی زندگی کا اس عارضی زندگی کی شام ہوگی قدر سورج تلو ہو جائے گا پھر کیا ہی خوب ہوگا کہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ پر کسرت سے درور و سلام پڑھنے والا دن محشر کے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محبوب کا حسن اللہ 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 شہی کونین جلالت تیری اللہ اللہ تُو اجے میرا محبوب نی لٹھا تُو اجے میرا محبوب نی لٹھا تے جنوے ایک کے چن شرمہ بے جے سونا جاوے سہر کرننو تے سارا گلشن سیس نواوے جے سونا تے کھلاں وچھ رکھ پی تے ہاتھ نال کھلاں رلے جاوے جے سونا کھولے ول زلفان دے تیرا ہی وعالک جاوے محبوب نی لٹھا جے سونا ول کھولے زلفان دے تیرا ہی راہ لگے جاوے آزم ایڈا سونا ماہی تے سانو کدرے بھی نظرے نایاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظرے نایاوے اوہ سونا ارشان دے پیرے دا اوہ سونا میرا بھئی میں بازوکہ دوں میں سنے محبوب کی تعریف میں اللہ حکر جب سرکار کی باتیں ہوتی ہیں تو ہر وقت جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکرے پیمبر ہوتی رہیں کونین کے سردار کی بات پھر دل کرتا ہے سرکار کی باتوں سے تو جی نہیں پڑتا کیونکہ آر فیک اڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یار کسے دا گل اسے بھی کر دا سو سو یار بہانے کر کے مرنے اوست مردہ تو ہم تو بہانے بہانے سے اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم کی بارگاہ میں حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ کوئی بات وہاں منظور ہو جائے عامت و وظیفہ عمل یہ سب یہ سب یہ سب چیزیں اسی لیے کرتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں اور بارگاہ سمدیت میں ہماری حاضری ہو جائے ہماری کوشش منظور ہو جائے ہماری کوشش منظور ہو جائے تو میں بات کر رہا تھا آو میرا سونا عربی ماہی میرا سونا عرشاندار آئی تیسی ککھ گلیاں میں چہر لے دے آزم اے دا سونا ماہی او یا رسا نو کدر بھی نظر نایا نے توجہ میرا محبوب نیدیتا تے جنوبیت کے چند شرمان وہ محبوب جب تشریف لائیں گے وہ محبوب جب تشریف لائیں گے روز محشر سجا ہو فقط اتنا سبب ہے بزم ان اقادِ بزمِ محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان اقادِ بزمِ محشر کا کہ وہاں ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ و شرکا کہ ان کی شانِ محبوبی دکائی جانے والی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے اللہ وآلہ جب تشریف لائیں گے قیامت کے دن کہنا پڑے گا نا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر قیامت کا نقشہ بدل جائے گا محشر کا نقشہ بدل جائے گا کیسے جتنے لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کیے ہوں گے کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑنے والا جب اس دن اس دن محبوب دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے مصافہ فرمائیں گے وہ سماں کیسا زی شان ہوگا وہ سماں کیسا زی شان ہوگا وہ سماں کیسا زی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ آپ کی ساری امت بری ہے کیسا سماں نورانی ہوگا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑنے والے سرکار کے ساتھ مصافہ کا شرف پائیں گے اور سون محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافہ ہوگا کیسا عظیم سماں ہوگا اللہ اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نوری نوری پیارے پیارے دست مبارک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوری نوری گورے گورے ہاتھوں سے نوری نوری دست مبارک سے جب پیارے آقا جام کوسر اپنے ان امتیوں کو پلائیں گے جام کوسر جام کوسر اپنے ان امتیوں کو پلائیں گے جو امتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا ہوگا جام کوسر سرکار پلائیں گے یہ وہ کتاب ہے جام کوسر جس کے اندر الحمدللہ درود پاک ہی صرف لکھا گیا ہے اور اس کی برکات اور اس کی انوارات اور اس کی تجلیات اور درود پاک کے مشاہدات الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ ہے باوضو اس بندہ فقیر نے لکھا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اس کتاب کو لکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر جو اٹیک ہوا فالج کا لکوے کا اللہ تبارک و تعالی نے اس فالج کے اٹیک سے مجھے جسمانی طور پر بھی محفوظ رکھا میرے چیرے کو بھی محفوظ فرمایا اور رب تعالی نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کے نظرانے پیش کرنے کی برکت سے اور اس کتاب کو لکھنے کی بدولت رب کائنات نے الحمدللہ الحمدللہ وہ مرادیں پوری فرمائی جو میں نے دل کے دل کے نحال خانوں میں کبھی سوچی تھی تمنائیں تھی وہ چھپی ہوئی اللہ نے ان سب کو پورا فرما دیا رب تعالی نے کرم نواز میں عطا فرما دی یہ جسم بھی محفوظ ہو گیا یہ چہرہ بھی محفوظ ہو گیا اللہ پاک نے وہ کرم فرمایا کہ جو میں ساری زندگی بیان کرتا رہوں میں دن رات بیان کرتا رہوں شب و روز بیان کرتا رہوں لیل و نہار بیان کرتا رہوں ماہ و سال بیان کرتا رہوں لیکن ساری زندگی تمام ہو جائے جو رب تعالی نے ان آیات اور نوازشات اور لطف و کرم فرمایا ہے ظاہری بھی باطنی بھی وہ میں کبھی بھی بیان کر نہیں سکتا اتنا اللہ نے کرم فرمایا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر مصلہ دھار بارش کی طرح برسے تو پھر آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اس عمل کو اس عمل کا دامن تھام لینا ہے اور یہ عمل اپنی زندگی میں چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ فکر آخرت اللہ اللہ اکبر ہمیں چاہیے کہ ہم فکر آخرت کریں کیونکہ یہ زندگی یہ زندگی مختصر زندگی ہے اور فانی زندگی ہے اور وہ زندگانی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے عبدی زندگانی ہے اللہ اکبر اس کا احتمام کرنا ہے ہم نے جہاں آرام ہی آرام ہوگا سکون ہی سکون ہوگا وہاں کوئی دھوکہ دینے والا نہیں وہاں کوئی فراڈ کرنے والا نہیں وہاں کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں ملے گی وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا کوئی بے سکونی نہیں ہوگی کوئی اس طرح کی ٹینشن دپریشن کے معاملات وہاں پر نہیں ہوں گے وہاں پر کیا ہوگا جو آخری زندگی ہے عبدی زندگی ہے ہمیشہ والی زندگی ہے اس زندگی میں سکون اتمنان اتمنان چین اللہ اکبر اللہ اکبر فرمانِ خداوندی ہوتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی لا رب کی راضیت مرضی اللہ اکبر کوئی فراد وہاں نہیں ہوگا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا کوئی بکر کرنے والا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی وہاں لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں آپ کی حیبت کرنے والا نہیں آپ کی چولی کرنے والا نہیں آپ سے گلے شکوے کرنے والا نہیں آپ کے ساتھ دنگا فساد کرنے والا نہیں یہ ساری چیزیں اس مختصر زندگی کے اندر ہے اس ہمیشہ والی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا آپ اس زندگی کو بارانک بنانے کے لیے اس عمل کو اپنا لیجئے خدا کی قسم وہاں کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اللہ اکبر کوئی درد کوئی بیچینی وہاں پر نہیں ہوگی کوئی روحانی جسمانی بیماری نہیں ہوگی درود پاک اصل میں حقیقت میں یہی آبِ حیات ہے درود پاک ہی آبِ حیات ہے جس کو ورد زبان کر لینے سے انسان اس جہان میں بھی کامیاب ہے اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے دونوں جہانوں میں کامیاب ہے آج اس دورِ حاضر میں مسلمانوں کا علمیاں ایک یہ بھی ہے کہ دعویٰ تو سچے مسلمان ہونے کا عاشقِ رسول ہونے کا بڑے پکے مومن ہونے کا ہے اور سچے امتی ہونے کا ہم کرتے ہیں مگر ان کے شب و روز کی عمال و افعال میں سارا چال چلن دیکھ لیں سارا چال چلن مغرب کا ہے افسوس صد افسوس کے آج کے مسلمان پر اپنے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنے اتباہ کرنے میں فرما برداری کرنے میں اطاعتِ مصطفیٰ کرنے میں ان کو احساسِ کم تری ہوتا ہے میں ڈاڑی رکھوں گا لوگ مجھے مولوی کہیں گے مولوی کہہ کے بلائیں گے غصہ آئے گا مجھے مولوی کہا میں سر پر امامہ رکھوں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے میں نماز پرنے مسجد میں جاؤں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے میری شلوار تخنوں سے اونچی ہوگی لوگ مجھے کیا کہیں گے میں تو روشن خیال لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا روشن خیال بننے کی کوشش میں لگے ہوئے کیسے روشن خیال اللہ اہل دنیا کی نظروں میں سرخ روئی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں اہل دنیا کی نظروں میں سرخ روئی کے لیے شہدائی بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور غیروں کے طریقوں کو اپنائے اپنانے میں ذرہ برابر کوئی آر محسوس نہیں کرتے لیکن اپنے نبی کا طریقہ اپنانے میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے اپنے نبی کا طریقہ اپناو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پیو یہی جام جامے کوسر ہیں اور یہی آبِ حیات ہے یہی آبِ حیات ہے یہی آبِ حیات ہے یہ آبِ حیات جس نے پی لیا اس کو یہاں کی زندگی بھی نصیب ہو گئی وہاں کی زندگی بھی نصیب ہو گئی وقت کے بہت بڑے امام ایم آئی اربا میں ایک ہی وہ ہیں جو آلِ رسول سیزادے ہیں حضرتِ امامِ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرتِ امامِ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے یہ سب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرتِ امامِ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اکبر آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سنوک کیا گیا آپ وہ ہیں جنہوں نے فیض حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جا کے حاصل ان سے علم سیکھا ہے اللہ اکبر ان کے شاگرد ہیں خواب میں آپ نے چہنے والوں کو آپ نے جو فرمایا فرمایا اے پوچھنے والوں کے میرے ساتھ کیا سنوک کیا گیا ہے میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا میرے ساتھ بہترین سنوک فرمایا مجھے بخش دیا لوگوں نے پوچھا کون سا عمل تھا آپ کے پاس کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخش دیا گیا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میں پانچ نمازوں کے بعد یعنی پانچ گانہ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ایک فجر نہیں زور نہیں یسر نہیں مغرب نہیں شاہ نہیں بلکہ پانچوں نمازوں کے بعد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا تھا درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا تھا انہوں نے پوچھا کس طرح کا آپ کے ساتھ انداز اپنایا گیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے لئے جنت کو رب کائنات نے دلہنمت کی طرح سجا دیا میرے لئے جنت کو جنت تو پہلے ہی جنت ہے شہد کی نیرے ہیں دودھ کی نیرے ہیں ایک ہینٹ چاندی کی ہے ایک سونے کی ہے کسطوری کا گارہ لگا ہوا ہے ہیرے موتی جواہرات یفوت و مرجان کے فرش لگے ہوئے ہیں لیکن کمال ہے آپ فرماتے ہیں درود پاک کی برکت سے اللہ نے صرف بکشا ہی نہیں صرف مغفرت ہی نہیں فرمائی بلکہ خداوند مطعال نے میرے لئے جنت کو دلہن کی پرہ سجا دیا اور آپ کونسا درود پاک پڑھتے ہیں وہ عمل میں آج آپ کو پیش کرنے لگا ہوں جو حضرت امام شاہ فعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل ہے وہ عمل پیش کرنے لگا ہوں درود پاک سکرین پر بھی عمل لحظہ فرمالی دیئے اور میں حصول برکت کے لئے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اس درود پاک کو پڑھ لیں کیونکہ اس درود پاک کو پڑھنے کا ثواب اتنا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی اس درود پاک کو پڑھتا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو پیر صاحب چھے لاکھ درود پاک اللہ پاک اس کو سواب بتا فرماتا ہے چھے لاکھ درود پاک اللہ سواب بتا فرماتا ہے کتنا مضبوط عمل ہے ہر نماز کے بعد کم از کم کم از کم ایک مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنے کا معبول بنا لینا ہے آپ مجھے ایمان سے بتائیے جن کو اللہ بخش دے جن کو اللہ بے حیات عطا فرما دے جن کو رب کائنات جامع کو سر پلا دے حوزے کو سر کے جام جن کے ڈلوں میں انڈیل دیے جائے جن کے سینوں میں انڈیل دیے جائے جن کے موہوں میں جامع کو سر چلا جائے پھر آپ بتائیے وہ طبیعت وہ مزاج وہ شخصیت کس طرح کی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بخش لے جن کو بخش لے جن کو بخش لے اور وعدہ ہے وعدہ ہے میرے محبوب نے فرمایا جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نظر دس رحمتوں کا رب کی تو ایک رحمت ہی مان نہیں ہے ایک رحمت ہی کافی ہے بخش اس کے لئے اللہ دس مرتبہ رب کی رحمت اس پر ہوتی ہے دس گناہ ماف ہو جاتے ہیں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں اور یہ درود پاک اس پر بشارت ہے اس پر بشارت ہے کیا علماء کرام کی یہ متفقہ پیر صاحب رائے ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاق اور بے عدب کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک وہ سچے دل کے ساتھ گر گڑا کر گر گڑا کر رو رو کر توبہ کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی پناہ نہ لے لے اللہ تبارک وطلہ اسے معاف نہیں سکتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ کو بے عدمی کر بیٹھا انبھول میں اس سے ہو گئی جب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے علی مقار میں درود و سلام کے کسرت کے ساتھ نظرانے پیش کر کر کے درود پاک کا سہارا نہ لے وسیلہ نہ بنا دے اللہ اکبر رب تعالیٰ کی رحمت بھی اسے معاف نہیں کرتی کیونکہ اللہ کو بھی پسند وہی ہے جو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک بھی نظر وچھو جو ہی نہیں پاہ میں شکلوں صورتوں چند ہو گئے تے قوڑی مل نہیں استا خدا آگے پاہ میں کول کتاباں بھی پند ہو گئے رفیق رب اس نویں پسند کردہ کملی والے نو جڑا پسند اور یہ درود پاک جو ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسے ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے اللہ چھے لاکھ درود پاک کا سماع بتا پہتا ہے اب یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے اسے اپنا عمل بنا لیجئے اپنا معمول بنا لیجئے یہ درود پاک کتنا عظیم شان ہے برکتے ہی برکتے جیسے میں نے بتایا خزانے غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمتوں کے کرم کے فضل کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کی طرف سے رزق روزی کے دروازے کھل جائیں گے آپ یہ عمل کریں ہر نباز کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ اور زیادہ زیادہ جتنا پڑھ سکیں جتنا ایک اٹھا کر سکتے ہیں کر لیں درود پاک کیا ہے اللہم میرے ساتھ پڑھ لیں اللہم اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الزاکرون وکل ما غفل عن ذکرہ الغافلون ہم حصول برکت کے لئے تین مرتبہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی زبانوں پر یہ جاری ہو جائے اللہم اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الزاکرون وکل ما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صلی علی محمد محمد کل ما ذکرہ الزاکرون وکل ما غفل عن ذکرہ الغافلون اب اس کا ترجمہ سمات کیجئے ترجمہ کیا ہے اے اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ 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 جب تک یاد کریں آپ کو یاد کرنے والے اور غافل رہیں آپ کے ذکر ذکر سے غفلت برکنے والے یہ اس کا مختصر سا لفظی ترجمہ ہے درود پاک ایک مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے اللہ چھے لاکھ درود پاک کا سماع بتا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تا کیے جامع کوثر ہے یہ جامع کوثر جیئے درود پاک کے جام کیلی جیئے پھر دیکھئے یہ وجود یہ جسم یہ شخصیت کیسے نکھرتی ہے جدر جائیں گے دنیا سلام کرے گی لوگ ہاتھ چومیں گے وہ سے دیں گے ہاتھوں کو دنیا استقبال کے لیے آپ کا انتظار کرے گی اور اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کی برکتوں سے آپ کو مالہ مال فرمائے گا تمام مایوسیوں کی اندھیرے ختم ہو جائیں گے جو جو اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک حطا فرما دے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اس عمل کی سب کو اجازت ہے تمام امت کی خیر کے لیے یہ امت بھی خیر ہے اس امت خیر کے لیے اس امت خیر کی خیر خوائی کے لیے بھلائی کے لیے یہ خیر کا پیغام دائیے خیر کی طرف سے قبول فرما لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ